اسلام علیکم سٹورنٹس آج میں آپ کو آئی ایس ایلم موڈل پڑھاؤں گی یہ آپ کا جو اکرامی گروتھ موڈل کا آپ کا جو کورس میں آپ کو پڑھا رہی تھی یہ اس کا لیکچر ہے یہ آئی ایس ایلم کاف کافی دے تھے پینڈنگ تھا اور اس کو جو ہے میں آپ کو سارے کاف کیسی ڈرائیو ہوتے ہیں وہ سارا ہم لوگ پڑھیں گے اس کا میں تھوڑا ساپ کو بیک گراؤنڈ بنا دوں کہ آئی ایس جو ہے وہ بیسیکلی ایک جو گوڈز کی جو مارکٹ ہے اس کو شو کرتا ہے اور ایلم جو ہے وہ منی مارکٹ کو شو کرتا ہے اب ہم لوگ پڑھتے تھے گوڈز کی مارکٹ جو ہے اس کو علیدہ پڑھتے تھے منی مارکٹ جو ہے اس کو علیدہ پڑھتے تھے کنیزین نے جب یہ مزید جو ہے وہ اس پہ ریسرچ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جو ہیں گوڈز مارکٹ کا ایمپیکٹ آپ کی منی مارکٹ پہ ہوتا ہے اور منی مارکٹ کا ہی پیٹنٹ جو ہے وہ کینز نے کافی ڈیٹیل میں جو آپ کی جو ایکانومی ہے اس کے بارے میں ڈیسکس کیا ہوئے جو کہ ہم لوگ میکرو ایکنومکس میں کافی پڑھتے ہیں تو اس کو میں جو ہے وہ ذرا فاسلی لے کے چلوں گی آپ کو یہ چیزیں ساری پہلے سے آتی ہیں اور میں کوشش کروں کہ ایک شورٹ اور کمپریہمسیف لیکچر آپ کے لیے پرپیئر تو اس میں جو بھلے کونس مارکٹ کی جب کینز پاہت کرتے ہیں کام کرنا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ کہ پھر بھی ہمیں گورنمنٹ کرتی ہے تو اس میں کیوضی ایکسپینڈیچرز دو طرح کہ بتائیں ایک کہتا ہے کہ پلانڈ ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں اور ایک آکے ایکچول ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں پلانڈ ایکسپینڈیچرز کا مطلب یہ کہ جب گورنمنٹ اپنا بجٹ آنانس کرتی ہے تو اس میں گورنمنٹ ہر دپارٹمنٹ کے لیے بجٹ رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے یہ یہ پلاننگ کرنی اس اس طرح سے آپ نے کام کرنا ہے پھر اس کے بعد جیسے جیسے تائم گزرتا ہے تو چیزیں جو ہے وہ جو پلان ہوتا ہے اس جو تھوڑی سے ڈیوییٹ کر جاتی ہیں تو ہم لوگوں کی پلانڈ اور ہماری جو ایکچول ایکسپینڈیچرز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اب یہاں پر پلانڈ ایکسپینڈیچرز جو ہیں اس کے اکیین وہ کہتا ہے کہ ای ایز ایکوال ٹو سی پلس آئی پلس جی ٹھیک ہے اور کہتا ہے کہ جو آپ کے ایکچول ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں وہ آپ کے ریال جی ڈی پی ہوتے ہیں اور اس میں کہتا ہے کہ آپ کے پلانڈ جو ہے ڈیفرنس بیٹھوین ایکچول ایکسپینڈیچرز تو ہے وہ آپ کی ان پلانڈ انونٹری انویسمنٹ جو ہے वہ کرتا ہے اس میں اب ہم لوگ پلانڈ ایکسپینڈیچرز کو گراف تو بتائیں کہ آپ کے وائیکسس تو ہے اس پر آپ کا پلانڈ ایکسپینڈیچرز آگے ایکس ایکسس پر آپ کے اہات پوٹ ایکم ہیں یہ آپ کا پلانڈ ایکسپینڈیچرز کا قاب ہے جو کہ zero سے تھوڑا اوپر جو ہے وہ اس سے start ہو رہا ہے کیونکہ economy بلکل zero سے start نہیں ہوتی ہے اور یہ اس کی marginal propensity to consume یہ آگیا ہے آپ کا actual expenditure جو ہے وہ آپ کا zero سے start ہوتا ہے آپ کی gdp آپ کی zero سے start ہوتی ہے اب یہ دونوں curves جو ہیں جہاں پہ یہ ایک دوسرے سے intersect کرتے ہیں یہ آپ کا equilibrium of income آ جاتا ہے اب equilibrium of جاتا ہے آپ کا اور اس میں پھر جو کہتا ہے اس کو drive میں وہ بتاتا ہے a graph of all combinations of interest rate and output that result in goods market equilibrium کہتا ہے کہ goods market equilibrium جو ہے وہ تب ہوتا ہے جب آپ کی output اور آپ کا interest rate جو ہے اس کو combine کیا جاتا ہے تو یہاں پہ اس curve جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی پھر ایکوئین یہ بن جائے کہ آپ کی آئی ایس میں کہ آپ کی جو output ہے یہ آپ کی ایکول ٹو ہے آپ کی consumption کے آپ کی investment کے اور آپ کی government expenditure ٹھیک ہے وائی ایکسز میں چینج ہو سکتا ہے کیونکہ وائی ایکسز ایک دوسرے کیا ہم نے سامنے نہیں ہے تو وائی ایکسز میں یہاں پہ ہم لوگ expenditure لیا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ interest rate لے رہے ہیں بیسیکلی ہم لوگ یہاں پہ دیکھنے لگے ہیں کہ آپ کا جو output ہے اس پہ interest rate جو ہے اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ interest rate جو ہے وہ تو آپ کی money market جو وہ ملیر کرتی ہے وہ اس کو fix کرتی ہے ٹھیک ہے اور goods market آپ کی different ہوتی ہے اب کہتا ہے کہ interest rate آپ کا money market میں change ہوتا ہے اور impact اس کا آپ کی goods market پہ آتا ہے وہ ہم لوگ ابھی دیکھیں گے یہ آپ کے actual expenditures ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا let's suppose r1 interest rate ہے یہ آپ کے planned expenditures آگئے ٹھیک ہے ان دونوں نے ایک دوسرے سے جہاں intersect کیا یا آپ یہ viva نام پھٹا لیے ٹھیک ہے اب کیا government کیا کرتی ہے کہ interest rate کم کرتی ہے interest rate جب کم کرتی ہے تو لوگ bankوں سے loan لینا آسان ہو جاتا ہے لوگ loan زیادہ لیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آج کل government نے interest rate زیادہ کیا ہے جس کی وجہ سے گاڑیاں bank سے lease کرنا مشکل ہے جب interest rate کم تھا تو لوگ easily lease کر لیتے تھے ٹھیک ہے تو انٹرسٹ rate جو ہے وہ کم کر دی ہے تو اس سے کیا ہوگا ہے کہ آپ کی جو لوگوں کی جو investment کرنے کی power ہے وہ بڑھ گئی ہے اب وہ کرزہ آسانی سے لے لیں گے bank سے ٹھیک ہے اور آپ کا جو planned expenditure ہے یہ upward move ہو جائیں گے جب planned expenditure upward move ہو جائیں گے تو آپ کے پاس ایک new equilibrium آئے گا ٹھیک ہے اور اس equilibrium سے ہم جب ایک پوری line draw کریں گے تو آپ کے پاس وائے ٹو آ جائے گی ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ interest rate کم کرنے سے یہاں سے ہم نے interest rate کم کرنے سے آپ کی output جو بڑھ گئی ہے اور آپ کے پاس یہ دو blue color کے dots آ گئے ہیں equilibrium دو ان دونوں کو جب ہم لوگ join کریں گے تو آپ کے پاس is curve آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ is curve basically goods market کا equilibrium ہے ٹھیک ہے جس میں آپ دیکھیں کہ آپ interest rate کو output کے ساتھ دیکھتے ہیں otherwise اس سے پہلے ہم لوگ price کو output کے ساتھ دیکھتے تھے quantity کو output کے ساتھ دیکھتے تھے لیکن is curve میں ہم لوگ interest rate جو کہ آپ کی میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ کی money market سے relate کرتا ہے اس کو آپ نے اپنے output کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اب is curve جو ہے وہ negative کیوں ہونے کی ظاہر ہے وہ وجہ یہی ہے کہ جب آپ کا interest rate کم ہوگا تو آپ کی انکم بڑھے گی لوگوں کا business زیادہ ہوگا investment زیادہ کریں گے ٹھیک ہے یہ ساتھ بک ٹیمین کی فیڈ میں نے آپ کو six edition book دی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا chapter 10 ہے جب آپ یہ ppt open کریں ٹھیک ہے تو ساتھ آپ وہ book open کر کے اس کو بڑی detail میں پڑھ سکتے ہیں اب آگے آپ کا liquidity the theory of liquidity preference ٹھیک ہے اب ہم لوگ آگے money market کے طرف money market میں یہاں پہ اب کیا situation ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان سے جو classical market جو ہے وہ صرف ایک جو money ہے وہ اس کی کوئی power نہیں ہے وہ صرف ایک sort of medium of exchange ہے ٹھیک ہے لیکن کنیزین نے آکے بتایا کہ نہیں منی جو ہے اس کا economy پہ ایک impact ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں پھر ہم لوگ supply of money جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ supply of money جو ہے وہ real جو economy اس میں supply of money usually ہم لوگ fix کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم curve draw کر رہے ہیں تو ہم لوگ x-axis پہ ہم لوگ نے جو ہے real money بیلنس رکھا ہے وائے ایکس پہ ہم نے interest rate رکھا ہے یہ آپ کی مواجن آپ کی جو ہے real money جو ہے وہ ہے اور یہ آپ کا سپلائی کو ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا ورٹیکل سپلائی آپ میں نے پہلے بتایا کہ supply of money جو ہے وہ کون ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ کہیں کہ demand for money جو ہے اب demand for money جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے demand change ہوتی کبھی money کی کم ہو جاتی ہے کبھی زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو demand curve جو ہے ہمارے پاس یہ آگیا ٹھیک ہے اب ان دونوں نے جس point پہ دوسرے سے انٹر پہ ٹھیک ہے اس point پہ ہمارے پاس جو ہے equilibrium آیا ٹھیک ہے اور اس کو ہم لوگوں نے R1 کا نام دی ہے ٹھیک ہے R1 interest rate پہ ہماری جو money supply ہے وہ M by P ہے ٹھیک ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ interest اپنی supply of money کو کم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی supply of money کو کم کر دیں گے تو آپ کا interest rate زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو interest rate زیادہ ہو جائے گا کیونکہ آپ کی جب supply of money کم ہو گئی ہے لوگوں کے پاس جو ہے وہ پیسہ کم آنے لگا ہے بینکوں کے پاس لوگ پیسہ زیادہ ہے جس کی وجہ سے آپ کا interest rate rise ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آجا ہے driving the LM curve ڈرائیب اب ہم نے LM curve کو ڈرائیب کرنے ہے اسی طرح سے دو ہم نے parallel graphs بنانے ہیں ایک دیکھیں the market for the real money balance ٹھیک ہے اور B بھلا ہے the LM curve یہ آپ کا آگیا ہے interest rate اور آپ کے جو ہے وہ money آپ کی real balance پرنی کا اور یہ آپ کی interest rate اور output اٹھا لیا ہے یہ آپ کی supply of money ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی output ہے آپ کی income یا output ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا demand curve آگیا ہے ٹھیک ہے demand curve نے جہاں پہ intersect کی ہے وہاں سے ہم نے ایک line grow کی اور یہ آپ کے پاس جو ہے وہ R1 interest rate پہ آپ کی output Y1 ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ اپنی output کو increase کرتے ہیں کہ جب ہم اپنی output کو increase کریں گے ٹھیک ہے تو ظاہر ہے آپ کی demand بھی increase ہو جائے گی demand کیسے increase ہوگی میری output یعنی کہ میری income increase ہوئی ہے let's suppose کہ پہلے میری تنخواہ پچاس ہزار تھی اب میری تنخواہ ساٹھ ہزار پیا ہوگی دس ہزار میری جو ہے تنخواہ بڑھنے سے دس ہزار پے یہ currency vote کا بھی تو میں نے demand زیادہ کی ٹھیک ہے جس کی وجہ سے آپ کا demand curve upward shift ہو جائے گا یہ upward shift ہو جائے گا ٹھیک ہے جس سے آپ کا rate of interest جو ہے وہ increase ہو جائے گا ٹھیک ہے اور آپ کے پاس ایک اور point آ جائے گا ٹھیک ہے اور آپ ان دونوں points کو جب join کریں گے تو آپ کے پاس LM curve آ جائے گا جو کہ positive سلوپ میں ہے ٹھیک ہے اب آپ اس میں دیکھیں کہ جب LM curve ہے وہ بھی increase rate اور output میں relationship show کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کا اپس میں positive relationship ہم نے IS curve میں دیکھا تھا کہ increase rate اور output جو ہے ان کا اپس میں relationship تھا لیکن ان کا negative relationship ہے آپ کہتا ہے کہ LM curve جو ہے وہ positive ہے LM curve positive اس لئے کہ تو supply of money آپ کے facts ہے دیکھیں دوسرا یہ ہے کہ آپ کی income بڑھنے سے آپ کا interest rate increase ہو جاتا ہے اس کی بڑی بک میں available ہے میں بار بار کہہ رہی ہوں آپ میری ppt کو open کریں ویڈیو کو open کریں ساتھ اپنے بک پہ دیکھنا ہے اب ہم لوگ short run equilibrium دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ short run equilibrium جو ہے اس میں آپ کا IS curve کی origin یہ تھی اور IS curve آپ کا negative slope کے ساتھ تھا یہ آپ کا LM curve آ گیا ٹھیک ہے اور LM curve جو ہے وہ positive slope کے ساتھ ہے اب جہاں پہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ intersect کریں گے یہ آپ کا equilibrium آ جائے گا interest rate کا ٹھیک ہے اور یہ آپ کا equilibrium آ جائے گا output کا ٹھیک ہے اور اس پہ جو ہے اس diagram کے مطابق آپ کی economy اب جو ہے equilibrium پہ ہے جہاں آپ کی goods market اور آپ کی money market جو ہے وہ اب equilibrium پہ ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ relate کر رہی ہے ٹھیک ہے پھر یہ ہے کہ جو ہے next chapter میں جو بھی یہ سارے انیلیسیز ہیں اس کے بعد اس میں کنیزینز جو ہے اس نے جو جو کچھ آپ ایکسپرین کی ہے آپ کے جو ہے یہ آئی ایس کرو کے بارے میں ٹھیک ہے یہ سارے اس میں جو ہے اس میں شورٹ لکھا ہوئے لیکن بک میں اس کے ڈیٹیل ہے ٹھیک ہے جو ہے liquidity preference theory جو ہے اور اس میں پھر LM curve جو ہے اس کا کیا تھا اور LM curve positive کیوں تھا یہ سارے اس میں اس نے evidences لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ سارا بڑا ڈیٹیل میں پڑھنا ہے اس کو اور اگر کسی قسم کی آپ کو کوئی question ہے تو آپ مجھ سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں میرے whatsapp پہ میرے مجھے mail کر کے یا مجھے call کر کے آپ کو کسی بھی problem پہ جو وہ پوچھ سکتے ہیں